بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو خانہ کعبہ کے چار کونے ہیں ہر کونے کی اپنی فضیلت ہے ان چار کونوں میں سے ایک کونہ رکن شامی ایک رکن عراقی ایک رکن حجر اسود ہے جبکہ ایک رکن یمانی ہے رکن یمانی پر اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے مس کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب رش زیادہ ہو تو اشارے سے اس کا استلام کیا جا سکتا ہے ہر سال نوز الحج کو خانہ کعبہ کا گلاف تبدیل کیا جاتا ہے گلاف کعبہ کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ حجر اسود باب کعبہ مزاب کعبہ رکن یمانی دھامپے نہ جائیں اور یہ بالکل واضح نظر آتے رہیں خانہ کعبہ کی جنوبی دیوار جسے رکن یمانی کہا جاتا ہے گر اسے گوھر سے دیکھا جائے تو اس میں بڑی بڑی درادے نظر آتی ہیں ایسا لگتا ہے یہ کونہ باوجود مرمت کے پھٹ جاتا ہے اس کی مرمت بھی کئی بار ہو چکی ہے اسے سٹیل کی مکھوں اور سیمر سے بار بار جوڑنے کی کوشش کی گئی جب آخری بار خانہ کعبہ کی مرمت کی گئی اس وقت جدید مشینری کا استعمال کیا گیا مگر باوجود اس کے بھی اس کونے کی دیوار پھٹ جاتی آخر کیا وجہ ہے اس کونے کی دیوار پھٹ کیوں جاتی ہے خانہ کعبہ کا یہ کونہ بغیر گلاف کے کیوں ہوتا ہے خانہ کعبہ کے اس کونے میں پتھر کیوں نہ لگائے گئے رکن یمانی میں چھوٹی لائنیں معلوم ہوتی ہیں جن سے پتا چلتا ہے خانہ کعبہ کا یہ کونہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہو اس کونے کو میکھوں سے بھی جوڑا گیا ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس کونے کو کئی بار جوڑا گیا مگر یہ پھر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اللہ کے گھر کے اس کونے میں ایسی کون سی بات ہے جس کو ہر بار چھپانے کی کوشش کی گئی مگر یہ بات چھپتی نہیں اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ اس جگہ کون سی ایسی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی اس جگہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا کی خانہ کعبہ کے اس کونے میں درارے کیوں آتی ہیں اس رکن یمانی کی کیا فضیلت ہے خواتینوں حضرات خانہ کعبہ میں مجود ہر مقدس جگہ کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے اللہ تبارک وطالعہ کو اس گھر سے بے حد پیار ہے خدا کی قسم اللہ تبارک وطالعہ اپنے بندوں کی دعاوں کو اس جگہ ضرور قبول کرتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا کچھ دن پہلے میں خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا کہ تواف کے دوران میری زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے یا اللہ میرے محلے کے بہت سے لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں میں چاہتا ہوں تو مجھے کسی سے ملا دے یہ الفاظ میرے دل کی گہرائیوں سے نکلے میں نے تواف مکمل کیا صحیح کرنے کے بعد ابھی میں باہر نکلا ہی تھا کہ میرا رشتہ دار اور ہمسایہ باہر کھڑے تھے جسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ میں نے ابھی اللہ تبارک وطالہ کے آگے دعا کی اس نے میری دعا کو فوراں قبول کر لیا ہوا تینوں حضرات اس جگہ سچے دل سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک وطالہ اسے ضرور قبول کرتا ہے اب ہم اپنی ویڈیو کی جانب واپس آتے ہیں دوستو آج کا دور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے مگر اس کے باوجود بھی رکنے یمانی کی ٹھیک طریقے سے مرمت کیوں نہ ہو سکی رکنے یمانی کی مرمت کا کام کئی عرصوں سے جاری ہے خدا کے اس گھر کے اس کونے میں ایسی کون سی بات پوشیدہ ہے طریق سے پتا چلتا ہے رکنے یمانی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رکنے یمانی کی جگہ پر دو فرشتے ہوتے ہیں جو یہاں پر گزرنے والوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کا دروازہ ہے رکنے یمانی اور حجرِ اسود دونوں جنت کے دروازے ہیں جب سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا اس جگہ کوئی بھی دروازہ نہیں تھا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کول کے مطابق رکنے یمانی ایک دروازہ ہے تو پھر یہ بات ٹھیک ہے اس دروازے کو کون بند کر سکتا ہے حضرت عباس بن عبد المطلح فرماتے ہیں جمعے کے روز میں دیگر افراد کے ساتھ خانہ کعبہ میں بیٹھا تھا کہ اچانک فاطمہ بنت اصد خانہ کعبہ کے رکنے یمانی کی جانب آئی وہ نو مہینے کی حاملہ تھی انہیں درد زیادہ اٹھ رہا تھا خانہ کعبہ کے برابر کھڑی ہوئی اور آسمان کی جانب مو کر کے کہا اے اللہ میں تجھ پر تیرے نبیوں پر اور آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں میں حضرت عبراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں اس مقدس گھر کی بنیاد عبراہیم علیہ السلام نے رکھی پاس اس گھر کو اور اس بچے کو جو میرے شکن میں ہے اس کی پدائش کو میرے لیے آسان کر دے حضرت عباس کہتے ہیں جب فاطمہ بنت اصد نے یہ دعا کی تو خانہ کعبہ کی پوشت کی دیوار پھٹی فاطمہ بنت اصد اندر داخل ہو گئی ہم نے خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی بہت کوشش کی کہ ہماری عورتیں ان کے پاس جا کر ان کی مدد کر سکیں لیکن کعبہ کا دروازہ کھل نہ سکا ہماری بنت اصد تین دن تک خانہ کعبہ کے اندر رہی یہ بات پورے مکہ میں مشہور ہو گئی مکہ کے ہر گھر میں یہی بات ہو رہی تھی ہماری بنت اصد کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا اس کی پدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی رکنے یمانی کے بارے میں ایک اور بھی روایت ہے ایک عورت اپنی سہیلیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے مطاف میں بیٹھی تھی کہ ابو طالب گمگین حالت میں ان کے پاس آئے اس عورت نے ابو طالب سے پوچھا آپ اتنے گمگین کیوں ہیں ابو طالب نے کہا میری بیوی فاطمہ بنت اصد درد سے تڑپ رہی ہے یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کو ماتے پر رکھا اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے پوچھا چچا آپ کا کیا حال ہے ابو طالب نے سارا واقعہ بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا ہاتھ پکڑا پھر آپ دونوں فاطمہ بنت اصد کی جانب گئے پھر دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کھانا کعبہ میں لے آئے اس کے بعد فاطمہ بنت اصد کو کعبہ کے ایک کونے میں بٹھا دیا گیا وہ عورت بتاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ بنت اصد نے ایک بچے کو جنم دیا اس بچے کا نام علی رکھا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گھر لے کر آئے بہت سے علمائی کرام اس واقعے کو منگھڑت اور ضعیف قرار دیتے ہیں شیعہ اور سنی علماء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پدائش کے بارے میں اختلافات ہیں خواتینوں حضرات اس ویڈیو کا مقصد رکنے یمانی کی تمام تفصیلات بتانا ہے نہ کہ کسی بھی فرقے کی نمائندگی کرنا رکنے یمانی کی یہ درانے ایک راز ہے جو شاید قیامت تک راز رہے دو پہلی روایات سچی ہیں یا جھوٹی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رکنے یمانی کا استعلام کرتے اس جگہ کو ہاتھ کی ہتھیلی سے چھوا کرتے خانہ کعبہ کی کئی بار تعمیر کی گئی مگر اس دیوار کا حال یہی رہا خانہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی مقدس جگہ پر دنیا کے نامور انجینئر موجود تھے تو پھر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کا ایک کونہ ٹھیک طریقے سے مرمت نہ ہو سکے اس کونے کو جب بھی دوبارہ مرمت کرنے کی کوشش کی گئی یہ دوبارہ پھٹ جاتا ہے خانہ کعبہ کی آخری بار تعمیر انیس سو چھانمے میں شاہ فاہد کے دور میں ہوئی اس وقت آلہ میار کا پتھر استعمال ہوا مگر اس کے باوجود بھی یہ دیوار آستہ آستہ ٹوٹنے لگی خواہ تینوں حضرات خانہ کعبہ کے اندر ایک دروازہ ہے اور دو چھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ وہ دروازہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے اندر بے شمار کرانی آیات بھی لکھی ہیں